کہام خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر عدالتی اپنی رائے جو ہے وہ کل دے گی اور سپریم کورٹ نے رائے سنانے کے لیے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بھٹو صدارتی ریفرنس پر عدالتی رائے کل دے گی اور اس سلسلے میں تمام نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے جی حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں گے یہ زلفکار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف جسدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس کے اوپر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسائی کی سربراہی میں نو رکنی جو لارجر بینج تھا اس نے اپنی رائے محفوظ کی تھی اور آج جو ہے یہ بقاعدہ طور پر اناؤنس کیا گیا ہے کہ جو رائے محفوظ کی گئی ہے اسے آئندہ جو آنے والا دن ہے کل اس کو سنایا جائے گا اور عدالت کی طرف سے تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں چار مارچ کو جو ہے یہ رائے محفوظ کی گئی تھی جس کے اوپر عدالتی مختلف معاونین جو تھے ان کی بھی دلائل لیے گئے تھے اور اس کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری اور آسفہ بھٹو زرداری بھٹو زرداری سمیچ جو دیگر فیملی اراکین تھے اور ان کے جو وکلا تھے ان کی بھی عدالت نے دلائل سنے تھے اور اس کے بعد یہ رائے محفوظ کی تھی اور عدالت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے جب یہ رائے محفوظ کی گئی تھی اس وقت یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ جسٹس سردار تاریخ مسوط جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل جلد از جلد جو ہے اس کو جو محفوظ کی گئی رائے ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بینچ میں بیٹھ کر جو ہے اس کو سنایا جائے گا تو آج دیکھا گیا ہے کہ آج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تمام جو فریکین تھے ان کو نوٹسز جاری کر دئیے گئے ہیں اور یہ محفوظ شدہ جو رائے ہے اس کو کل سنایا جائے گا حسیب علیکہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ